رادے رادے مطروں وہے مدن سینہ کو دیکھتے ہی اس سے پریم کرنے لگا گھر لوٹ کر وہے ساری رات اس کے لیے بیچین رہا اگلے دن وہے پھر باغ میں گیا مدن سینہ وہاں اکیلی بیٹھی تھی اس کے پاس جا کر اس نے کہا تم اس سے پیار نہیں کروگی تو میں پران دے دوں گا مدن سینہ نے جباب دیا آج سے پانچویں دن میری شادی ہونے والی ہے میں تمہاری نہیں ہو سکتی وہے بولا میں تمہارے بینہ جیویت نہیں رہ سکتا مدن سینہ ڈر گئی بولی اچھی بات ہے میرا بہا ہو جانے دو میں اپنے پتی کے پاس جانے سے پہلے تم سے جرور ملوں گی وچن دے کے مدن سینہ ڈر گئی اس کا ویوہا ہو گیا اور وہے جب اپنے پتی کے پاس گئی تو اداس ہو کر بولی آپ مجھ پر وشواس کریں اور مجھے آبہدان دے تو میں ایک بات کہوں پتی نے وشواس دلایا تو اس نے ساری بات کہہ سنائی سن کر پتی نے سوچا کہ یہ ہے بینہ جائے مانے گی تو ہے نہیں روکنا بیکار ہے اس نے جانے کیا گیا دے دی مدن سینہ اچھے اچھے کپڑے اور گہنے پہن کر چلی راستے میں اسے چور ملا اس نے اس کا آنچل پکڑ لیا مدن سینہ نے کہا تم مجھے چھوڑ دو میرے گہنے لینا چاہتے ہو تو لے لو چور بولا میں تمہیں چاہتا ہوں مدن سینہ نے اسے سارا حال کہا پہلے میں وہاں ہوں آؤں اب تب تمہارے پاس آؤں گی چور نے اسے چھوڑ دیا مدن سینہ دھرمدت کے پاس پہنچی اسے دیکھ کر وہاں بڑا خوش ہوا اور اس نے پوچھا تم اپنے پتی سے بچ کر کیسے آئی مدن سینہ نے ساری بات سچ سچ کہہ دی دھرمدت پر اس کا بڑا گہرہ اثر پڑا اس نے اسے چھوڑ دیا پھر وہاں چور کے پاس آئی چور سب کچھ جان کر بڑا پربھاویت ہوا اور وہاں اسے گھر پر چھوڑ گیا پتی سے بچ کر پتی کے پاس آگئی پتی نے سارا حال کہہ سنا تو بہت پرسند ہوا اور اس کے ساس آنند سے رہنے لگا اتنا کہہ کر بیتال بولا ہے راجن بتاؤ پتی دھرمدت اور چور ان میں سے عادق تیاغی کون ہے راجہ نے کہا چور مدن سینہ کا پتی تو اسے دوسرے آدمی پر رجحان ہونے سے تیاغ دیتا ہے دھرمدت اسے اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کا مند بدل گیا تھا پھر اسے یہاں ڈر بھی رہا ہوگا کہ کہیں اس کے پتی اسے راجہ سے کہہ کر دند نہ دلوا دے لیکن چور کا کسی کو پتہ نہ تھا پھر بھی اس نے اسے چھوڑ دیا اس لیے وہاں ان دونوں میں ادھک تیاغی تھا راجہ کا یہاں جواب سن کر بیتال پھر سے پیڑ پر جالٹکا اور راجہ جب اسے لے کر چلا تو اس نے یہاں کتھا سنائی سب سے کومل کون سی راجگماری گوڑ دیش میں وردمان نام کا ایک نگر تھا جس میں گن شیکھر نام کا راجہ راجہ کرتا تھا اس کے ابحچندر نام کا دیوان تھا اس دیوان کے سمجھانے سے راجہ نے اپنے راجے میں شیو اور وشنو کی پوجہ گوندان بھودان پینڈدان آدھی سب بند کر دیئے نگر میں ڈونڈی پٹوا دی گئی جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس کا سب کچھ چھین کر اسے نگر سے نکال دیا جائے گا ایک دن دیوان نے کہا مہراج اگر کوئی کسی کو دکھ پہنچاتا ہے اور اس کے پران لیتا ہے تو پاپ سے اس کا جنم منا نہیں چھوٹتا وہ ہے بار بار جنم لیتا اور مرتا ہے اس سے منوشیہ کا جنم پا کر دھرم پڑھانا چاہیے آدمی کو ہاتھی سے لے کر چیٹی تک سب کی رکشان کرنی چاہیے جو لوگ دوسروں کے دکھ کو نہیں سمجھتے اور انہیں ستاتے ہیں ان کی اس پریتھوی پر عمر گھٹتی جاتی ہے اور وہے لولے لنگڑے کانے بونے ہو کر جنم لیتے ہیں راجہ نے کہا ٹھیک ہے اب دیوان جیسا کہتا ہے راجہ ویسا ہی کرتا دیو یوگ سے ایک دن راجہ مر گیا اس کی جگہ اس کا بیٹا دھرم راجگدی پر بیٹھا ایک دن اس نے کسی بات پر ناراج ہو کر دیوان کو نگر سے باہر نکال دیا کچھ دن بعد ایک بار بسند ریتو میں وہے اندو لیکھا تارا ولی اور مریگا کمتی ان تینوں رانیوں کو لے کر باگ میں گیا وہاں جب اس نے اندو لیکھا کے بال پکڑے تو اس کے کان میں لگا ہوا کمل اس کی جانگ پر گر گیا کمل کے گرتے ہی اس کی جانگ میں گھاؤ ہو گیا اور وہاں بہوش ہو کر گر گئی بہت علاج ہوا تب ہے ٹھیک ہوئی اس کے بعد ایک دن کی بات ہے کہ تارا ولی اوپر کھلے میں سو رہی تھی چاند نکلا جیسے ہی اس کی چاندنی تارا ولی کے شریر پر پڑی پھوپلے اٹھ گئے کئی دن کے علاج کے بعد اسے آرام ہوا اس کے بعد ایک دن کسی کے گھر میں موسلو کے دھان کھوٹنے کی آواز سنتے ہی مریگاں کمتی کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے علاج ہوا تب جا کر ٹھیک ہوئے اتنا کہہ کر بیتال نے پوچھا مہاراج بتائیے ان تینوں میں سب سے زیادہ کومل کون تھی راجہ نے کہا مریگاں کمتی کیونکہ پہلی دو کے گھاو اور چھالے کمل اور چاندنی کے چھونے سے ہوئے تیسری نے موسل کو چھوا بھی نہیں اور چھالے پڑ گئے وہی سب سے عدیق سکمار ہوئی راجہ کے اتنے کہتے ہی بیتال نو دو گیارہ ہو گیا راجہ بیچارہ پھر مسان میں گیا اور جب وہاں اسے لے کر چلا تو اس نے ایک اور کہانی سنائی مطرو اس پرکار کی روچک ویروما سے بھری کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جے شریع شام جے شریع رادے موسیقی